بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی آج ہم صفحہ نمبر 179 سے پڑھیں گے 169 پسل ششم انسان کے ذمہ اپنے بھائی کے لیے کون کون سے حقوق ہیں بھائی سے مراد یہاں پر دوست ہے جیسے انہ والمؤمنون اخوہ سب مسلمان سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جیسے قرآن پاک میں سورة الطوبہ میں بیاتا والمؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعد مومن مرد اور عورتیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں مددگار ہیں ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں تو خوت جو ہوتی ہے ایک نسبی ہوتی ہے اور ایک دینی ہوتی ہے یعنی کسی کا بھائی ہونا ایک نسب کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی خاندانی اعتبار سے اور ایک دین کے اعتبار سے تو یہاں مراد دینی بھائی دوست آپ میں سے بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہیں دوست ہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے کیا کے حقوق ہیں اور ان کا کیسے لحاظ رکھنا چاہیے دین ہمیں کیا بتاتا ہے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کی حاجتیں پوری کی جائیں ضروریات پوری کی جائیں اور اس کا احتمام کیا جائے یعنی کوشش سے احتمام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھر خیال رکھا جائے اور اس کے کئی درجے ہیں جن میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی سوال کرے اور پورا کرنے کی طاقت ہو تو اسے خوشی اور خندہ پیشانی سے پورا کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر آلہ درجہ کیا ہے کہ بغیر بغیر مانگے دوسرے کی ضرورت پوری کی جائیں اور ویسے آگے یہ بیان بھی کر رہے ہیں درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اس کے سوال کے بغیر اس کا کام کیا جائے اور آلہ درجہ یہ ہے کہ اس کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھے یعنی خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کے آرام کا خیال رکھے بعض صلف اپنے بھائی کے فوت ہونے کے بعد چالیس چالیس سال تک اس کے بال بچوں کی خبرگیری اور ان کی حاجتیں پوری کرتے رہے یہ ہے اسلامی اخلاق یہ ہے دینی بھائی چارہ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر محبت وہ کسی انسان کے لئے نہیں تھی کہ انسان چلا گیا تو تعلق بھی ختم کیونکہ جو کام آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو اللہ تو باقی ہے ہمیشہ کے لئے اور جو کسی انسان کے لئے کرتے ہیں تو انسان فانی ہے چلے جانے والا ہے تو وہ کام انسان چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے جو انسانوں کے لئے ہوتا ہے دوسرا حق زبان پر ہے اور یہ کبھی خاموشی سے اور کبھی بولنے سے خاموشی سے تو اس طرح کہ اس کے عیوب سے اس کی حاضری اور غیر حاضری میں خاموش رہے انہیں اس کی برائیاں نہ بیان کرے اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے اس کی تردید نہ کرے انہیں اس کی بات نہ کٹے نیز اس کے ایسے حالات کے متعلق سوال نہ کرے جن کا بیان کرنا اسے ناغوار ہو اور جب ملاقات ہو تو یہ نہ پوچھے کدھر جا رہے ہو کیونکہ بعض افعہ وہ بتانا نہیں چاہتا اس کے راز کو مخفی رکھے اگرچہ اس سے جدائی ہو چکی ہو یعنی فوت ہونے کی وجہ سے یا دور جانے کی وجہ سے اس کے دوستوں اور اس کے گھر والوں کے عیب نہ نکالے یعنی جو محبوب ہوتا ہے اس کے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں اگر آپ کی کسی سے دوستی ہے تو اس کے بچوں سے بھی دوستی کرنی ہوگی تب وہ دوستی باقی رہے گی اور نہ کسی کی طرف سے ایب جوئی کی بات اسے پہنچائے یعنی اگر کوئی اسے برا بلا کہہ رہا ہے تو اسے نہ بتایا کہ فلاں تمہیں اچھا نہیں سمجھتا اس سے اس کا دل غمگین ہوگا اسی طرح یہ بات ضروری ہے کہ جن امور کو دوست پسند نہ کرتا ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرے یعنی ایسے ٹاپک نہ چھڑے جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہوں سوائے اس کے کہ بولنا واجب ہو جائے مثلا بھلائی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے کے لیے قاموش رہنے کی رخصت نہ پائے تو ایسے گفتگو حقیقت میں اس پر احسان ہے یعنی بعض اوقات کوئی بات دوسرے کو اچھی نہیں بھی لگے گی لیکن اس میں اس کی بھلائی ہوگی فائدہ ہوگا تو ایسا کرنا یہ دراصل دوسرے کو تنگ کرنا نہیں بلکہ اس کے پر احسان کرنا ہے یعنی بعض باتیں تو دوسرے کو تنگ کرنے کے مترادف ہیں اور بعض باتیں اس پر احسان ہیں خواہ وہ انہیں ناپسندی کیوں نہ کرے یہ کچھ نصیحتیں کر بھی ہوتی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم کوئی ایسا آدمی تلاش کرنے لگو جس میں کوئی عیب نہ ہو تو نہیں ملے گا چنانچہ جس میں برائیوں کی نسبت خوبیاں زیادہ ہوں وہی مطلوب ہیں ابن مبارک نے کہا مومن معذرت تلاش کرتا ہے اور منافق لغزشیں یہ بہت خوبصورت بات اور بہت گہری بات ہے یعنی مومن ایک مصبت سوچ کا مالک ہوتا ہے اور وہ ہر وقت دوسرے کے اندر کے خیر پر نظر رکھتا ہے جبکہ منافق دوسرے کی غلطیاں خامیاں کمزوریاں ڈھونٹا ہے منفی ذہن کا مالک ہوتا ہے نیگٹیف تنکنگ ہوتی ہے اس کی اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی بدگمان کرتا رہتا ہے بظاہر اگر کوئی شخص آپ سے دوستی کا دعویٰ بھی کرے لیکن اگر ہر وقت وہ آپ کو تانے ہی دیتا رہے اور آپ کی اندر کی کمی کمزوری کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور اس کو صرف کیڑے نکالنے کی عادت ہو تو پھر جان لیجئے کہ وہ شخص آپ کا مخلص نہیں حضرت فضیل کا ارشاد ہے جوامردی یہ ہے کہ بھائیوں کی لغزش سے درگزر کرے جوامردی کو عربی میں مروعہ کہہ سکتے ہیں ایک الفطوہ ہوتا ہے ایک المروعہ ہوتا ہے جس کا ہم اردو میں مروعہ بنا دیتے ہیں مروعہ میں بہت ساری خوبیاں اکٹھی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص بہادر بھی ہو اور اس کا دل بھی بڑا ہو وہ ماف کرنا جانتا ہو وہ دوسرے کی لغزشوں کو نظر انداز کرنا جانتا ہو تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ جوامردی یہ ہے کہ بھائیوں کی لغزش سے درگزر کرے ورنہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بعض وقت ایسا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص چھوٹی باتوں پر سنسٹی ہو کرونے لگتا تو کہتے ہیں اچھے جوامردی ہو تم یعنی تم بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو یعنی جوامردی سے بنا دیئے کہ تمہارے جوامردی ہونے مچور ہونے سمجھدار ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم دوسروں کی غلطیوں کو ماف کر سکتے ہو دل بڑا ہے تمہارا اپنے بھائی پر ہرگز بدزنی نہ کرنی چاہیے شک نہیں کرنا چاہیے شک جو ہے نا یہ تعلقات کا قاتل ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے بھائی کے کام کی اچھی تعویل کرو اگرچہ اس سے غلطی بھی ہو جائے پھر بھی سوچو کہ اس کی کوئی صحیح بجائی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدزنی سے بچو کہ بدزنی سب سے جھوٹی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ کہ زن سب سے جھوٹی بات ہوتی ان کی اختراح آپ کا گمان ہے آپ کی سوچ ہے معلوم ہونا چاہیے کہ بدزنی تجسس کو دعوت دیتی یعنی جب شیطان برا وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے اندر تو پھر انسان کیا کرتا ہے وہ برائی تلاش کرنے لگتا ہے دوسرے کے اندر جس کی ممانعت ہے ولا تجسسو پردہ پوشی اور درگزر کرنا دینداروں کی علامت ہے یعنی انہیں لوگوں کے عیبوں سے دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ وہ لوگوں کے عیب مہاکتے رہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور بھائی چارے کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے اور یقیناً تم اپنے بھائی سے یہی چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تمہاری برائیاں دیکھ کر خاموش رہے اگر تمہیں اس کے برخلاف کسی بات کا پتہ چلے یعنی بھائی کے خلاف تو تم کو یقیناً ناغوار گزرے گا پھر تم اس سے ایسی بات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو جو خود تم اس کے لئے نہیں کرتے یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہارے لئے اچھا کرے تو پہلے خود بھی اچھے بن کے دکھاؤ دیو تم دوسروں سے چاہتے ہو خود اس کو دو جشم پوشی نہ کرنے کی صورت میں یعنی اگنور نہ کرنا اور درگزر نہ کرنا اگر انصاف کی بات پوچھو تو تم اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہو اللذین اذا اقتالوا علی الناس یستعفون وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ وہ کہ جب لوگوں سے معاپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو معاپ کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں یعنی تم سے غلطی ہو تو تم چاہتے ہو کہ دوسرا شخص تمہیں معاف کر دے اور اگر کسی سے ہو تو تم معاف کرنے کا نام نہ لو یا جب تم اپنے حق کی بات کرو تو پورا پورا مانگو اور جب حق دینے کی بات آئے تو بھول جاؤ پردہ پوشی کرنے میں کوتاہی کا باعث اور پردہ دری پر اُبھارنے والا کینہ اور حسد ہوتا ہے جیلوسیز کہ انسان پھر دوسرے کی خطہ عیب کو چھپا نہیں سکتا بلکہ اس کو نمائع کرتا ہے دوسروں کے سامنے اور کینہ اور حسد کو بھائیوں میں اُبھارنے کا سب سے بڑا سبب جھگڑا ہے اور اس پر آمادہ کرنے والی یہ بات ہے کہ کوئی اقل اور تمیز اور فضیلت میں زیادتی کا اظہار کرنا چاہتا ہو اور جس کی بات وہ کرتا ہے اسے حقیر جانتا ہو اور جس نے اپنے بھائی کو جہالت اور ہماکت کی طرف منصوب کیا یا کسی چیز کو سمجھنے سے غفلت یا صحف کی طرف منصوب کیا تو یہ سب اسے ظلیل کرنے کی صورتیں ہیں جو کینہ اور عداوت پیدا کرتی ہیں تو بات یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھے اور پھر یہ کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے بے وقوف قرار دے احمق سمجھے تو پھر یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنے والی تعلقات کو خراب کرنے والی کیونکہ وہ آتا نا کہ ولا تجسسو کے بعد ولا تلمزو انفسکو ولا تنابزو بالالقاب کہ ایک دوسرے کو پھر انسان اس پر اشارے نہ کرے فبتیاں نہ کسے برے ناموں سے نہ پکارے چوتہ حق زبان پر بولنے کا ہے کیونکہ بھائی چارت جیسے بری بات کہنے سے سکوت کا تقاضہ کرتا ہے سکوت یعنی چپ کا تقاضہ کرتا ہے اسی طرح اچھی بات کہنے کا تقاضہ کرتا ہے یعنی انسان اگر بات کرے تو اچھی بات کرے خیر کی بات کرے یعنی جہاں بعض معاملات میں خاموش رہنا فائدہ مند ہے وہاں بعض معاملات میں بولنا بھی ضروری ہے بلکہ وہ اخوت کے ساتھ زیادہ مخصوص ہے یعنی زیادہ بہتر ہے کہ انسان بات کرے مثلا اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے کام کریں کوئی بات نہیں کرتے بس مو پھلائے رکھتے یا یہ کہ اس کے وجود کو اکنالیج نہیں کرتے یا اپنی کوئی بات اس کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے تو یہ بھی حقوق میں کمی کے مترادف ہے تو بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ تعلق رکھے کسی کے ساتھ دوستی کرے یا کسی کے ساتھ بھائی چاہ رہا ہو تو پھر ایک کمیونکیشن بھی ہونی چاہیے جس تعلق میں کمیونکیشن ہی کوئی نہیں بات چی تو کوئی نہیں وہ تعلق پھر تعلق ہی کیا ہے جس نے سکوت پر قنات کی وہ مردوں جیسا ہے بھائی تو اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائے جائے پس لازم ہے کہ زبان سے محبت کا اظہار کرے دوست کے حالات کی خبرگیری کرتا رہے یعنی سامنے ہو تو اچھی طرح اچھا بول بولے اور اگر نہ آئے یا نہ نظر آئے تو انسان پتہ کرے پوچھے کہ وہ شخص کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی حاضر نہیں ہوتا تھا تو آپ خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ فلان کہاں ہے اور جو معاملہ اسے پیش آئے اس کے متعلق پوچھے یعنی اگر بیمار ہے یا تندرست ہے یا کوئی اس کے ساتھ کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کی خبر لے یہ نہ کہے کہ یہ فالتو بات ہے مثلا کسی کی گاڑی چوری ہو گئی یا کسی کا کوئی کچھ ٹوٹ گیا کوئی فوت ہو گیا تو وہ کہے تو ہونا ہی تھا بس اب کیا بات کرنی تو ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں بلکہ چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو دوسرے کی خبرگیری کرے انسان اس کے سبب سے اپنے دل کے مشغول ہونے کا اظہار کریں اپنی فکر ظاہر کریں کہ مجھے فکر تھی کہ پتہ نہیں تمہاری رات کیسے گزری یا تمہاری طبیعت خراب تو نہیں تھی کیونکہ میں تمہارے بارے میں ورڈ تھا مثلا جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہو ان پر خوشی کا اظہار کریں ترمزی کی صحیح روایت میں ہے کہ جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی سے محبت رکھے تو اسے بتا دے اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ اسے اس کے سب سے زیادہ پیارے نام کے ساتھ بلائے یعنی اچھے اچھے نام دے نہ کہ کوئی برے نام بعض لوگ دوستی میں محبت میں ایک دوسرے کو غلط قسم کے القابات دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی مائن کرے تو کہتے ہیں نہیں تو جوک میں بھی کسی کا مزاک اڑانا یا کسی کا برا نام رکھنا یا کسی کی چھیڑ ڈالنا یہ تعلقات کو خراب کرنے والی باتیں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین چیزیں تیرے لیے تیرے بھائی کی محبت کو خالص کر دیں گی جب تو اسے ملے تو سلام کہے اس کے لیے مجلس میں فراخی کرے اور جو تجھے اس کا سب سے زیادہ پیارا نام معلوم ہو اس سے اس کو پکارے اب ہم موجودہ دور میں کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں اچھے تعلقات کی ٹپس پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ لوگوں کا نام لیجئے نام لے کر پکاریے کیونکہ لوگوں کا اپنا نام سننا بڑا پسند ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ نام میں بھی اچھا نام تو یہاں حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ چودہ سو سال پہلے یہ نفسیات بتا رہے ہیں لوگ ڈیل کارنگی کی کتابیں پڑھ کے اس طرح کی ٹپس جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور آزماتے ہیں جبکہ یہ چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں اب اس میں ایک خاص بات جو ہے کہ مجلس میں فراخی کریں یعنی جب وہ آئے تو کھوڑا سہلے جلے یا جیسٹس سے اس بات کا اظہار کرے کہ وہ دوسرے کو اکنالیج کر رہا ہے یہ نہیں کہ انسان دیکھے تو مو دوسری طرف کر لیں کہ جیسے دیکھا ہی نہ ہو کسی کو اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ دوست کے جو اچھے احوال معلوم ہوں ان کو ایسے آدمی کے سامنے بیان کر جس کے سامنے وہ سنا کرنے کو پسند کرے اسی طرح اس کی اولاد اور اہل اور اس کے افعال کی مدہ کر یعنی صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے بچوں اہل خانہ اور اس کے کاموں کی بھی تعریف کرے حتیٰ کہ اس کے اخلاق عقل شکل تحریر اور تصنیف کے متعلق بھی اگر کوئی کتاب لکھی ہے اس نے کہ کوئی کام کرتا ہے اور ان کے علاوہ بھی جس سے وہ خوش ہو بیان کرے لیکن افرات اور جھوٹ سے پرحیز کرنا ضروری ہے یعنی انسان اتنی مبالغہ رائی کرے کہ جس میں کوئی حقیقت ہی نہ ہو تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتی کیونکہ جھوٹ میں کوئی برکت نہیں ہوتی اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو اسے خوش ہو کر بتایا کہ فلان تمہارے بارے میں اچھا خیال کر رہا تھا نہ کہ اسے چھپائے کیونکہ اس کا چھپانا محض حسد ہے اور اس سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ تمہارے حق میں کوئی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو انسان یہ نہ سوچے کہ اب دوست کا کیا شکریہ کرنا اور اگر کوئی پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرے تو تم اس کی طرف سے مدافعت کرو اخوت کا یہ لازمی حق ہے کہ حمایت اور نصرت میں کمر بستا ہو جاؤ طرف یہ نہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے یہ مومن مومن کا آئینہ ہے وہ کتاب میں لکھی بات ہے بلکہ حقیقی معنی میں بھائی بن کے دکھائے اور وہ کس طرح کہ اس کی حمایت اور نصرت میں کمر بستا ہو جائے صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمن کے سپورت کرتا ہے اگر دوست نے عزت سے مدافعت نہ کی تو گویا اسے دشمن کے سپورت کر دیا اور تمہارے لئے اس میں دو میار ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ فرض کرو جو کچھ اس کے متعلق کہا گیا ہے یا وہ اس کی موجودگی میں تمہارے متعلق کہا جاتا تو کیا تم پسند کرتے بس تم بھی اس کے متعلق وہی کو دوسرا یہ ہے کہ تم فرض کرو کہ وہ دیوار کے پیچھے موجود ہے اور تمہاری باتیں سن رہا ہے تو اس علم کی وجہ سے تمہارے دل میں جو تحریک پیدا ہو وہی اس کی ادب موجودگی میں ہونی چاہیے یعنی جب وہ موجود نہ ہو جو اپنے بھائی چارے میں مخلص نہ ہو وہ منافق ہے یعنی عام طور پر ہم منافق کس کو سمجھتے منافق کون ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان ہو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑے ٹھیک ہے یہ تو عقیدے کی منافقت ہے لیکن عملی منافقت کیا ہے جیسے آتا بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے اور اسی طرح لڑائی جگڑے میں گالی گلوچ کرے وغیرہ وغیرہ لیکن دو غلابان جو ہے انسان کا دو چہروں والا ہونا سامنے کچھ ہونا اور پیچھے کچھ ہونا عام طور پر انسانی تعلقات میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ کیا ہے دھوکہ ہے منافقت ہے اور ان میں سے تعلیم اور خیرخواہی بھی ہے تو جتنی تیرے بھائی کو مال کی ضرورت ہے علم کی ضرورت بھی اس سے کم نہیں یعنی بعض وقت ہم مدد کرنا کس کو سمجھتے ہیں کہ انسان موتاج ہے ضرورت مند ہے لیکن اگر کسی کو اچھی نصیحت چاہیے اچھا مشورہ چاہیے کوئی علمی مدد چاہیے تو وہ دینا بھی مال و دولت دینے سے کم نہیں اگر تو علم کی دولت سے غنی ہے تو اس کی ہمدردی اور اس کی رہنمائی کر اگر نصیحت کرنے کی ضرورت ہو تو چاہیے کہ الہدگی میں کرے ڈان ڈپٹ اور خیرخواہی میں یہی فرق ہے اعلانیہ نصیحت ڈان ڈپٹ ہے اور الہدگی میں نصیحت خیرخواہی ہے جیسا کہ مدارات اور مداہنت میں فرق ہے وہ کیا تم اپنے دین کی سلامتی اور اپنے بھائی کی اصلاح کے لئے چشم پوشی کرو کس سے اس کی غلطی سے تو یہ مدارات ہے اور اس میں بھائی کی اصلاح ہے کیونکہ اگر آپ اس وقت اس کو ٹوکیں گے یا روکیں گے تو اس وقت بگاڑ ہو جائے اصلاح کی وجہ لیکن اپنے نص کی خواہش پوری کرنے اندر غصہ آیا ہوئے تو عسان اپنا غصہ نکالنا چاہے اور اپنے مرتبے کو بچانے کے لئے چشم پوشی کرو تو یہ مداہنت ہے تو بہتر ہے کہ میں نہ منا کروں ایک ہے اے بھائی تو اسی میں رہ یہ مداہنت ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں مشورہ دیں میں کیا کروں اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص آپ سے بس پوزیٹیو جواب ہی چاہتا ہے کہ آپ ہاں کر دیں اس کی آن میں لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کر دی تھی یہ مصیبت میں پڑ جائے گا اب آپ ایک فکس میں ہوتے ہیں کہ کریں تو کریں کیا اگر دوست کی مرضی کے خلاف جواب دیتے ہیں تو ناراضگی ہوگی دوست اور اگر اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو دوست کا نقصان ہوگا اب اس کو نقصان میں ڈالیں یا پھر تھوڑی دیر اس کو برا منانے دیں کیا کرنا چاہیے خیرخواہی کرنی چاہیے چاہے اس کو وقتی طور پر بری ہی لگے بات کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسے کہتے ہیں اچھا کیا فرق پڑتا ہے میرا کیا جاتا ہے میں نہیں منع کرتا پھر اس میں دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے اور ان میں سے ایک چیز لغزشوں کو معاف کر دینا بھی ہے اگر اس کی لغزش دین میں ہو تو اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نرمی سے واضح و نصیحت کو نہ چھوڑے یعنی کرتا رہے اور اگر وہ روش نہ بدلے تو تعلقات ختم کر لے بعض وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی دوست جو ہے انتہائی غلط کام کر رہی ہے مثلا ینگ گرز جو ہوتی ہیں ان میں سے بعض وقت ایک دوسری کے راز ان کو پتا ہوتے ہیں کہ مثلا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ انوالڈ ہے اب آپ اس کو اپنی دوست کو سمجھاتی ہیں کہ تم یہ غلط کام چھوڑ دو چھوڑ دو تو یہ سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے نرمی سے سمجھاتے رہنا چاہیے لیکن اگر سمجھانے کے باوجود وہ نہ اس غلط کام کو چھوڑے تو پھر آپ اس سے دوستی نہ رکھیں کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کسی مسئیبت میں پڑی یا بدنامی ہوئے اس کی تو ساتھ آپ کی بھی ہوگی پانچوہ حق یہ ہے کہ جو دعا تم اپنے لئے کرو وہ اپنے بھائی کے لئے بھی کرو خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالیمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ دوستوں کے لئے دعا ہے بھائیوں کے لئے دعا ہے مسلم کے افراد میں ابو الدردار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے دعا خیر کرتا ہے تو مقررہ فرشتہ کہتا ہے آمین اور تیرے لئے بھی اسی طرح اس لئے دو دعا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے قبول ہو وہ دوسروں کے لئے کرنے لگے ابو الدردار رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں میں سے بے شمار لوگوں کے نام لے لے کر ان کے لئے دعائیں کرتے تھے عمام احمد بن حنبل سہر کے وقت شئے آدمیوں کے لئے دعا کرتے یعنی نام لے کے موت کے بعد کی دعا کے متعلق عمر بن حریس نے کہا جب بندہ اپنے مردہ بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی قبر پر اس کو لاتا ہے اور کہتا ہے اے قبر والے پردیسی بندے تیرے ایک بھائی کا توفہ ہے جو تجھ پر بڑا مہربان ہے اب یہ جو حدیث ہے نا اس کا دردہ دیکھ لیتے ہیں یہ صحیح نہیں اس سے پہلے والی صحیح ہے یہ جو پانچوے حق کے ہوئے ہیں غائبانہ دعا والی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن یہ جو دوسری ہے عمر بن حریس کی بات ہے یہ کسی کا کال ہے چھٹا حق وفا اور اخلاص ہے وفا کا معنی ہے موت تک محبت پر قائم رہنا اور بھائی کی موت کے بعد اس کی اولاد اور اس کے دوستوں سے محبت رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑیا کی عزت افضائی کی اور فرمایا یہ خدیجہ کے وقت ہمارے پاس آیا کرتی تھی یعنی اپنی بیوی کی دوست کا خیال رکھا عہد کو اچھی طرح نبھانا ایمان کا حصہ ہے اور وفا سے یہ بھی ہے کہ توازوں میں اپنے بھائی کے لئے تبدیل نہ ہو اگر جس کا مرتبہ بلاند ہو جائے یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اگر کسی وقت آپ کو کوئی ایسا عوضہ مل جاتا ہے کہ آپ کا مرتبہ رتبہ بہت ہونچا چلا جاتا ہے تو بھی اتنی توازوں انسان رکھے کہ جن سے اس مرتبے سے پہلے دوستی تھی یہ تعلق تھا اور جس درجے کا تعلق تھا اسی درجے کا رکھے اپنے کسی بلاند مرتبہ ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر نہ جانے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وفا میں سے نہیں ہے کہ بھائی کی معافقت میں دین کی مخالفت کرے یعنی دوستوں کی خاطر دین کے خلاف نہ جائے امام شافی رحمہ اللہ نے محمد بن حکم کو اپنا بھائی بنا رکھا تھا وہ آپ کے پاس آتا اور آپ کے قریب رہتا جب امام صاحب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ سے پوچھا گیا اے عبداللہ آپ کے بعد ہم کس کی مجلس میں بیٹھا کریں تو محمد بن حکم نے جھانکا اور آپ کے سر کے پاس وہ کھڑا تھا تاکہ آپ اس کی طرف اشارہ کریں لیکن آپ نے فرمایا ابو یعقوب بویتی کے پاس بیٹھنا یہ سن کر محمد ان سے الگ ہو گیا حالانکہ اس نے امام شافی کا مذہب اختیار کر لیا تھا لیکن چونکہ بویتی زاہد اور پرہزگاری میں زیادہ قریب تھا اس لئے امام شافی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کی خیرخواہی کی اور مداحنت کو چھوڑ دیا صرف دوستی کی وجہ سے اس کا خیال نہیں رکھا ابن عبدالحکم آپ کے مذہب سے پلٹ گیا یعنی یہ محمد بن حکم ہی کا نام ہے ابن عبدالحکم یعنی ان سے خفا ہو گیا اور چلا گیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور امام مالک کے ساتھیوں میں سے ہو گیا لیکن اندازہ ہونے کے باوجود آپ نے اس کی پروانہ کی یعنی حق بات کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور وفا سے یہ بھی ہے کہ دوست کے متعلق لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور نہ اپنے دوست کے دشمن کو دوست بنائے ساتوہ حق تخفیف اور ترک تکلف و تکلیف ہے یعنی ہنبل ہونے کے ساتھ ساتھ ایزی گوئنگ بھی ہونا چاہیے دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ایسی تکلیف نہ دے جو اس پر شاق ہو اپنے کام اور اپنی حاجت کے سلسلے میں اسے تکلیف نہ دے اور اس کے مال اور مرتبہ سے فائدہ نہ اٹھائے اور نہ اپنی خبرگیری اور اپنے حقوق کی ادائیگی اور اپنے لئے توازوں کی اسے تکلیف دے بلکہ اس کا قصد صرف اللہ کی محبت اس کی دعا سے برکت حاصل کرنے ملاقات سے انس کے حصول یعنی معنوس ہونا اور اچھا محسوس کرنا اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ہو یہ ہیں دوستی کی بنیادیں اللہ کی خاطر محبت ہو اس کی دعا کے لئے حریص ہو انسان کیونکہ دوست دوست کے لئے دعا کرتا ہے ملاقات سے انسان آپس میں جب تبادلہ خیال کرتے ہیں تو غم ہلکے ہوتے ہیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں لینے کی وجہ دینے کی طرف توجہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کہ انسان بعض لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے خاطر انسان دوستی رکھے اور پوری تخفیف یہ ہے کہ رکھ رکھاؤ کی بسات کو اس طرح لپیٹ دے کہ جس چیز کے کرنے سے اکیلے نہیں شرماتا اس کی موجودگی میں بھی نہ شرمائے یعنی یہ نہیں کہ وہ آجائے تو پھر وہ بہت سمٹ کر بیٹھ جائے اور بہت مشکت میں پڑ جائے حضرت جعفر بن محمد نے کہا میرے لئے سب سے زیادہ بوجل میرے وہ بھائی ہیں جو میرے لئے تکلف کرتے اور میں ان سے رکھ رکھاؤ کرتا ہوں کیونکہ اس طرح کے رکھ رکھاؤ اور تکلف میں انسان پھر زیادہ در دوست رہ نہیں سکتا اور میرے دل پر سب سے حلقے وہ ہیں جن کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہوں جیسے اکیلہ ہوتا ہوں یعنی مجھے کچھ بننے کی پریٹینڈ کرنے کی اور مسنوع خال چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے سامنے بعض وکمہ نے کہا جہاں تکلف نہ ہو وہاں محبت ہمیشہ رہتی ہے اور اس معاملے کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو اپنے سے بڑا سمجھو اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ خادم کی حیثیت میں خیال کرو جب تعلق قائم رہے گا اور اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر دوستی قائم نہیں رہ سکتی حسن معاشرت یعنی اچھا برتا واپس میں اچھی طرح مل جل کر رہنا چاہیے کہ ہم اس باب کے آخر میں لوگوں کے ساتھ معاشرت کے آداب بھی کچھ بیان کر دیں تو اچھی معاشرت میں سے یہ بھی ہے کہ تکبر کے بغیر وقار سے رہا جائے یعنی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے لیکن ایک معقول انداز میں رہے بچہ نہ بن جائے زلط کے بغیر توازو اختیار کرو یعنی اپنے آپ کو زلیل نہ کرو لیکن ہمبل رہو اور دوست دشمن کو خندہ پیشانی سے ملو جس میں نہ دشمن کا خوف ہو نہ دوست سے توقع مجلس میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے یا ناک میں انگلی داخل کرنے اور زیادہ تھوکنے اور اپکائیاں لینے سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے دوسروں کو کوفت ہوتی ہے باقی تو سمجھ آتی ہے کہ اچھی حرکتیں نہیں ہیں لیکن یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ بیٹنے کا یہ انداز جو ہے جس میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی جائیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ شخص انٹروورٹ یعنی اپنے آپ میں ہے اوپن نہیں ہے یعنی کلوز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے یعنی اس نے اپنے گرد ایک حسار باندھا ہوا ہے یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے یا ویسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں لیکن خاص طور پر انگلی کے اندر انگلی ڈالنا جیسے نوٹ لگانا ہے جو آدمی تجھ سے بات کرے اس کی بات غور سے سن یعنی اچھے لسنر بنو اچھے تعلقات کے لئے اسے دوبارہ بیان کرنے کے لئے نہ کہہ اور اپنے بچے اور اپنی لونڈی کے ساتھ اپنی محبت لوگوں کو نہ جتا یہ بھی بڑے کام کی بات ہے کیونکہ بعض لوگ دوستوں میں بیٹھ کر بھی صرف اپنے بچوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے دوست کو زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لئے آیا تو آپ کے بچوں کی کہانیے سننے تھوڑی آیا وہ کہ اپنا غم شیئر کرنا چاہتا ہے یا آپ کے آپ کی بات سننا چاہتا ہے ٹھیک ہے بچوں سے ہمدردی اور خاندان والوں سے ایک ہمدردی تو ہو سکتی ہے لیکن جو شخص ایسا کرے گا وہ دوستوں کو کھو دے گا عورتوں کی طرح زینت میں مبالغہ نہ کر اور نہ غلاموں کی طرح اپنے نفس کو پست کر لے اپنے گھر والوں کو سختی کے بغیر ڈراؤ اور کمزوری کے بغیر ان کے لئے نرم ہو اور اپنی لونڈی اور اپنے غلام سے مزاق نہ کر ورنہ تیرا وقار ختم ہو جائے گا راستہ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کر اور بادشاہ کی ہم نشینی اختیار نہ کر اگر ہم نشین ہو تو گناہ اور غیبت سے اجتناب کر اور اس کے راست کو محفوظ رکھ بادشاہ کے سامنے مزاق نہ کر اور اس کی موجودگی میں ڈکار نہ لے نہ دانتوں میں خلال کر اگر وہ تجھے اپنے قریب کرے تو اس سے بچاؤ کرتا رہ اگر وہ تجھے بلانے کے لئے آدمی بھیجے تو اس کی طبیعت کے انقلاب سے بے خوف نہ رہ اس سے بچوں جیسی نربی کر اور اس کی پسند کی بات کر اور اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مداخلت سے بچ اپنے مال کو اپنی عزت سے اچھا نہ سمجھو جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو توازو کی حالت میں بیٹھو رستے پر نہ بیٹھو نگاہ نیچی رکھو مظلوم کی مدد کرو راہ بھولے کو راہ بتاؤ کبلے کی طرح مو کر کے نہ تھوکو اور نہ اپنی دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں یا بائیں قدم کے نیچے اور عوام میں نہ بیٹھا کرو اور اگر بیٹھو تو پھر ان کی بداخلاکیوں سے غافل نہ رہو ان کی باتوں میں دخل نہ دو زیادہ مزاق کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اقلمان مزاق سے ناراض ہوگا اور بے وقوف تم پر دلیر ہو جائے گا یعنی مزاق بھی ایک حد کے اندر ہو اب اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا آپ کر سکتے ہیں اگر کسی کا اپنے اترام بھی بہت ہو آئیتی میں اور پیچر اس کے ساتھ ہو تو اسے کوئی بات اس کے پوری لگتی ہے اور اسے بات کر کے اسے شیئر کر کے کلیئر پر انہیں چاہیے اکنوڑ کرتی ہے بہتر تو ہے کہ اس نے ذن سے کام لے کے اگنور کر دیں کیونکہ بعض کلیئر ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے بھی کام خراب کرتی ہے آپ کو چیز کلیئر کرنے لگتے ہیں اور وہ اسے زیادہ علج جاتی یعنی ایسے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے کہ جو پھر اصلاح ہو بھی جائے نا السلام علیکم استادہ والیکم السلام استادہ میرا ایک فیشن تھا کہ اگر آپ کا دوست ہے اور وہ اپنی سٹڈی پر اپنے پر دھیانی دے رہا مطلب کہ شخصیت پرستی میں بہت زیادہ وہ ہو رہے اور آپ اسے سمجھاتے بھی ہو لیکن وہ نہیں مان رہا تو کیسے سن جائے اسے دیکھیں کہ وہ دوستی کیا جس کو آپ سمجھتے ہیں نا دوستی تو نام ہی انڈرسٹیننگ کا ہوتا ہے تو اور یہ بھی پتا ہوتے کہ دوست کس طریقے کونسی بات سمجھے گا اور کس طرح سمجھایا جائے اور کس وقت اس سے کیا معاملہ کیا جائے تو یہ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو مزید پھر آپ اس کو بتائیں کہ وہ کیسے کرے اگر کوئی شخص معذور ہے کوئی اچھا کام کرنے سے تو اس کی مدد کرنی چاہیے انصر اخاقہ ظالمن او مظلوما اپنے بھائی کی تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہے یا چھوڑ دیں اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کی زیادتیاں تو برداشت کرتے رہے اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ وہ نکاہ تو نہیں ہو گیا السلام علیکم اسلام سلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام یعنی اچھا درجہ پھر کیا ہوگا یہ تو کم تر درجہ بتایا اسسا�� بھائی چارے کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے وہ ماملہ کرے جو اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے یعنی تو پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کرے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے اس سے بڑھ کر کرے استاذہ میں جو سمجھی ہونا اس سے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کی جاری کے وہی چیز پسند کریں جو اپنے بھائی کے لئے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسری بات جو ہے وہ معاملے سے ہیں کہ جو معاملہ اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے وہی معاملہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کریں میں یہ سمجھی ہوں کہ کم تر درجہ یہ ہے کہ برابری کا معاملہ کرے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کرے جو ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے سزا کے لاؤ کرے سازہ لیکن میں یہ سمجھی تھی کہ ہم اپنے لئے بہترین سب سے بیسٹ چیز جو ہے ہم وہ اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو اس سے بیسٹ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ایک اپنے لئے بیسٹ چاہتے ہیں جی بلکل وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس ناظر اپنی ذات سے زیادہ اپنی مسلمان بھائیوں کو ترجی دینا کے شک اُتھ کو جو حاجت ہے اس کو آپ اُتھا سے پُشٹ کال دیں جی بلکل اس میں آپ دیکھیں کہ وہ قصہ یاد ہے کہ جب ایک انساری کے ہاں ایک مہمان آئے تھے تو انہوں نے چراغ بجھا دیا تھا سب کو پتہ نہ یہ کہانی کہانی سنی ہے نا یہ کہ وہ چراغ بجھا دیا اور چراغ اس لئے بجھایا کہ پتہ نہ چلے کہ وہ خود کھا رہے ہیں کہ نہیں سارا کھانا دوسرے کو کھلا دیا تو اس وقت اپنے لئے کیا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی کھائیں لیکن انہوں نے اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ایک معاملہ کیا عیسار اس کو کہتے ہیں پرابلم ہے کہ ایک لڑکی ہے بہت اچھی ہے اور وہ قرآن سے ریلیڈیٹ بھی ہے اس کا پہننا کھانا بینا اٹھنا بیٹھنا اپنی فیملی میں سب سے بیسنٹ ہے بھی بہت اچھی ہے لیکن میں اس کی ایک بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ وہ نہیں چھوڑ دی اس بات کو تو جو میں ابھی سب کے سامنے بھی نہیں بتا سکتی تو میرے لئے یہ پرابلم ہے کہ میں جاتی ہوں کہ ایک اچھے کے ساتھ سارے کو جانا کر دیکھے لیکن ایک بڑے کو اچھا کرنا میں اس کی اس غلطی کو درست نہیں کر پا نہیں تو اس بارے میں آپ نے آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے اور اس کو ہدایت دے کیونکہ دوست کے حقوق میں سے صرف کوشش اور اصلاحی نہیں بلکہ دعا بھی ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے بہت سے لوگ دعا کو بڑا ہلکی چیز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا کیا ہوئی دعا تو کرتے ہی رہتے ہیں حالانکہ دعا جو ہے نا وہ مومن کا احتیار ہے کبھی بھی دعا کو کم نہ سمجھیں السلام علیکم بھالیکم السلام سادہ یہ ایک سوال ہے مومن مازلت تلاش کرتا ہے اور منافق نقزشے دیکھیں یہ ایک بات ہے اور اصلاح دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور ہر وقت اس بات پر توجہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خامی ہے اس کے ایب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ اسے کھلا ایب بھی نظر آئے تو وہ کہتے ہیں یہ بیچارے سے بھول ہو گئی اس کو یاد نہیں رہا غلطی ہو گئی مثلا آپ کا دوست آپ کی گھر ہے آپ کی کوئی فرنڈ آتی ہے آپ کے آپ اس کے سامنے کچھ نکال کے رکھتے ہیں کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے گلاس ہی دیتے ہیں گلاس رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا وہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے اب آپ کے دو رویہ میں سے ایک ہوگا ایک یہ کہ انسان ہاتھ لگ گیا یہ کیسے ہو سکتا کہ دوست جو ہے وہ جانبوچ کے گلاس توڑ دیں اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس میں اکل ہی کوئی نہیں ہے اور بہت ہی کیرلس ہے یعنی نیگٹیو سوچنے لگتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے لیے معذرت تلاش کرتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بجا ہوگی ہو ہی جاتا ہے نا ہم سے بھی تو ہو جاتا ہے لیکن منافق جو ہے وہ ایسی ایسی خامیوں پر نظر رکھتا ہے کہ جو بعض اوقات انسان خود بھی نہیں سوچتا کہ اس کے اندر وہ کمی ہیں بلکل بیدیو